ملائم سنگھ یادف سے ملنے کے بعد اب شفالی یادف نے اکھلیش یادف کی جم کر تعریف کی ہے لیکن قومی ایکتہ دل کے پارٹی میں ویلے کو لے کر اکھلیش اب بھی خفا نظر آ رہے ہیں سوٹروں سے ملی جانکاری کے مطابق اب قومی ایکتہ دل کا سماجوادی پارٹی میں ویلے لگ بھگ تیمانا جوہا رہا ہے آج کے دنگل میں ہم بات کریں گے یو پی کے سماجوادی پریوار میں مچے کلہے کی جہاں نیتا جی کے دخل کے بعد ستے پر ید ویرام تو دکھائی دے رہا ہے لیکن سچمچ اکھلیش اور شفال میں صلاح ہو گئی ہے یا نہیں سوطنطرتہ دیوز کے موقع پر ملائم سنگھ یادو کی سرعام اکھلیش یادو کو نصیحت اور شفال کے خلاف سازش کی بات کہنے کے بعد بیتی رات شفال یادو نے ملائم سے ملاقات کی اب اپنے بھتیجے اور صوبے کے مکھے منتری اکھلیش اور ان کی سرکار کی جم کر تعریف کر رہے ہیں بلند حوصلے کے ساتھ شفال نے اعلان کیا کہ ان کا اکھلیش سے کوئی مطبیت نہیں لیکن قومی اقتدل کے سماجوادی پارٹی میں بلائے کو لے کر انہوں نے صاف کیا کہ اس بارے میں نیتا جی کا جو فیصلہ ہوگا وہ سب کو ماننے ہوگا ادھر اکھلیش یادو سے جب مختار انساری کی پارٹی کے سماجوادی پارٹی میں بلے کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کی تلکھی صاف نظر آئی اس بارے میں مجھ سے مت پوچھیں اس بارے میں نیتا جی سے پوچھیں ستروں کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی قومی اقتدل کا سماجوادی پارٹی میں بلے ہو سکتا ہے اور اس بارے میں ایک دو دنوں میں اعلان ہو سکتا ہے ستروں کا تو یہاں تک دعویٰ ہے کہ ملائم سنگھ یادو نے اس بارے میں مختار کے بھائی افزال انساری سے فون پر لمبی بات کی ہے اور پارٹی کے پرڑا ویلے کی بات کی ہے مانا جا رہا ہی کہ اکھلیش یادو کی ناراضگی اسی بات کو لے کر ہے اکھلیش کو لگتا ہے کہ اس سے ان کی چھوی پر برا اثر پڑے گا ادھر بھی فکش اس پورے ماملے کو فیملی ڈراما قرار دے رہا ہے سری ملائم سنگھ یادو کے پریوار کا یوجنا بد طریقے سے ایک ڈراما ہے اتر پردیش کی جنتہ سماجبادی پارٹی کی سرکار سے پہلے بھی ترست تھی اور اب بھی ترست ہے اور اس سرکار سے جلد سے جلد مختی چاہتی ہے پارٹی کے کار کرتا ہے انہ نیتا ہے وہ زمینوں پر کبزہ کر رہے ہیں اویت خانن کر رہے ہیں شراب اویت شراب کے دھندے میں پسے ہوئے ہیں پتا پتر کے جھگڑے چچا بھتیجے کے جھگڑے اس میں اتر پردیش کی جنتہ پس رہی ہے یہ اتر پردیش کے شاشن اور پرشاشن کو انہوں نے اپنی پریوار کی کلہ کا حصہ بنا دیا ہے دراصل قومی اکتہ دل کے بلے کو لے کر شیوپال اور اکھلیش آمنے سامنے آ گئے ہیں شیوپال یادو نے پہلے تو اکتہ دل کے بلے کا اعلان کر دیا تھا لیکن بعد میں اکھلیش کے دوا میں اس کو رد کر دیا گیا اب ایک بار پھر شیوپال نے اپنے اسطیفے کی پیشکس کر کے پارٹی میں دوا بنا دیا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سمادوادی پریوار کا یہ جھگڑا کہاں تک جاتا ہے ملائم پریوار میں کلہ کی خبر پہلی بار نہیں آئی ہے پر ایسا پہلی بار ہوا ہے جب پریوار کی کلہ نا صرف سارف جنک ہوئی ہے بلکہ ملائم اور شیوپال جیسے بڑے نیتاؤں نے تیکھے تیور دکھا کر یہ ساب بھی کر دیا ہے کہ کنبے میں فلال سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ایتا سے راکیش پرتاب اور اخلیش رستوگی کے ساتھ شلاب بانیتر پارٹی لکنو آئی بی این سیون اور ہمارے ساتھ اس وقت چرچہ کے لئے جھوڑ رہا ہے خاص مہمان پریشہ گھرا دیتی ہوں لکنو سے جھوڑ رہا ہے سماجوادی پارٹی کی نیتا سہیت اسم وکار صاحب بیجو پی نیتا منیش شکلہ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے بی ایس پی نیتا رتو سنگ بکار صاحب میرا سوال سب سے پہلے آپ ہی سے ہے کیا سماجوادی پارٹی گھبرا گئی ہے کہ ایک چھوٹے سے قومی ایک تعدل جس کے کوئی زیادہ ویدھائی بھی نہیں جس کا کوئی زیادہ ستوی نہیں اتنی پیٹ بھی نہیں ہے لوگوں میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے اور اس وجہ سے پریوار میں ہی کلے ہو گئی ہے بکار صاحب میرا سوال آپ سے ہے سن لیجے جب 2014 میں بھارتی انتہ پلٹی مودی جی کے نترت میں چناؤں لڑنے کے لیے میدان میں اتری تھی تو انہوں نے چھوٹے بڑے مدیہم سبھی طرح کے دلوں سے کڑنن کیا تھا اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا دل جیسے دل بھی ان کے ساتھ ہیں رام بلاس پاسپان جیسے دل بھی ان کے ساتھ ہیں تو یہ سیاست ہے اس میں چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے یہ سمچار چینل تہنی کریں نہیں ہم تہنی کریں گے لیکن آپ ہی کے پریوار میں جو کلے ہو رہی ہے اس سے تو صاف لگتا ہے کہ پارٹی بٹی ہوئی ہے شرپال یادر دھمکی دیتے ہیں اس کے بعد اکھلیش ناراض ہو جاتے ہیں پھر نیتا جی کے پاس جاتے ہیں آپ تو نیتا جی کو بھی قریبی سے جانتے ہیں آپ اکھلیش کو بھی قریبی سے جانتے ہیں سیدھے بتائیں کیونکہ اکھلیش وکاس کی راجنیتی کی بات کرتے ہیں تو کیا وکاس کے نام پر آپ کو اتنے ووٹ نہیں ملتے کہ آپ نے پارٹی کے نیتاؤں کو ہی ناراض کر کے دوسرے دلوں کے ساتھ ہاتھ میں لائے دیکھئے سماج وادی پالٹی پہلے دن سے جب بنی تھی تب ہی سے وکاس کی بات کرتی آئی ہے اور باقی جو دل ہیں وہ جاتی اور دھرم کی راجنیت اور کیمنالیزم کی راجنیت کرتے آئے ہیں تو سماج وادی پالٹی آج بھی اپنے اسی سٹینڈ پر خیم ہے کہ ہم پہلے بھی وکاس کی بات کرتے ہیں وہ آج بھی وکاس کی بات کرتے ہیں یہ بات اکھلیش کرتے ہیں لیکن پارٹی میں دو رائے دکھ رہی ہے وکار صاحب یہ بات تو اکھلیش کرتے ہیں نا وکاس کی بات لیکن نیتا جی یہ دوسری بات کرتے ہیں اور اسی سے ناراض ہے اکھلیش کیونکہ اکھلیش اپنے سٹینڈ پر آڑے ہوئے ہیں پہلی بات جس جہاں سے شروع ہوئی تھی جس وقت شپت لی تھی کہ وکاس کی بات ہوگی اور وکاس کے نام پر ہی چناب لڑے جائیں گے تب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کون سا ایسا دین ہے جب وکاس کی بات نہیں ہوگی ہے دیکھیں مانین نیتا جی ہمارے سربوچ نیتا ہیں وہ پارٹی کے مکھیاں ہیں سماج وادی پارٹی کو انہوں نے بہت محنت اور مشکت سے بنایا ہے سماج وادی پارٹی میں جتے بھی لوگ ہیں سب سے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ مانین نیتا جی ہیں ان کا فیصلہ انتیم ہوتا ہے چاہے قومی اقتدل کو لینا ہو نیتا جی کا فیصلہ انتی میں منیش جی آپ کو انکلوڈ کروں گی بہنس میں منیش جی آپ نے سنا بکار صاحب کیا کہہ رہے تھے سیدھے سیدھے میں آپ کی پرتکریہ جاننا چاہوں گی قومی اقتدل کو ساتھ میں شامل کرنا اور جس طریقے سے اپنے ہی نیتاؤں کو اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو ناراض کر کے ان کو شامل کرنا مسلم ووٹ بینک کو فوکس کیا جا رہا ہے نوچو چی دیکھیں سوادھنٹا دیوست پر نیتا جی جی نے جو کہا وہ پہلی بار نہیں کہا انہوں نے بیبین اوصوروں پر کبھی بیدھائکوں کو کبھی درجہ پرابط منتریوں کو کبھی جلاز یکچوں کو اور کبھی منتریوں کو بیبین چیزوں کا دوست ان کے اوپر بڑھا لیکن جس پردیش میں افسر بھرسٹا چاری ہو بیدھائک بھرسٹا چاری ہو منتری بھرسٹا چاری ہو سرکار پر بوجھ ہو پھر اس سرکار کا مکھیا کیسے ٹھیک ہے دیکھیں نشت روح سے یہ پہلی ڈراما ٹرکی ملائم سنگھ یادو جی اخلیت یادو کے جو غلط کام ہیں اخلیت یادو جو پرشادر میں فیل ہے جو کانون ویمستہ کی ستھی خراب ہے وکاس نہیں ہو رہا اس پر پردہ ڈالنے کا ایک خوبصورت ایک خوبصورت پریاز نیتا جی کر رہے ہیں جب درجہ پراب منتری بھرسٹ جب آدھے سے زیادہ بھرسٹا سرکار کے مکھیا کیسے ٹھیک ملائم سپا سرکار میں نہ سرکشہ ہوئی ہے اور سب سے پہلی بات ہے کہ سرکشہ جرورت ہے لوگوں کی یہاں پر تو سرکشہ کے نام پہ تو جیرو ہو چکے ہیں وکاس تو الگ سی بات ہے وکاس سے پہلے تو لوگ سرکشہ چاہتے ہیں اور سپا سرکار میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اور اب یہ کلیش جو دکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو نیتا جی اپنے بیٹے کو ڈاٹ کے وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں اگر میں اپنے بیٹے کو نہیں ڈاٹوں گا تو شپال الگ ہو جائیں گے اس لیے وہ ان کو جوڑنے کے لیے اور اپنا بورڈ بینک اور مسلمز کو اپنی طرف پر کٹھا کرنے کے لیے سب چالے چل رہے ہیں ایک دوسرے کو دکھاوا کر رہے ہیں یہ تو سب اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کس طرح کیا یہ سب دکھاوا ہے یہ پلاننگ ہو رہے ہیں دیکھئے بھارتی انتہ پالٹی اور بہجان سماج پالٹی کے بارے میں بہتنا کہنا چاہتا ہوں بہجان سماج پالٹی کو سب سے زیادہ چنتہ اگر سماج آدھی پالٹی میں رہتی ہے تو مسلمان ووٹ بینک کی رہتی سر آپ کو بھی تو ہوتی ہے ہمارے تو آپ ہمیں چھوڑ دیجئے ہم تو جو کام کرتے ہو سب کو دکھائی دیتا ہے ہم اپنا ووٹ اپنے اس کے حساب سے لیتے ہیں مایا واتی جی بیٹھتی ہے پر باقی بیٹھتے ہیں سب نیچے زمین پر پلسی مار کر دری پر آپ بیٹھے ہیں نیچے پہلے مجھے بتائیں گے آپ بیٹھے ہیں نیچے آپ آئے بین جی کے پاس آپ بیٹھے ہیں مطلب کسی کو بینا جانے کسی پہ حجامت لگانا نہیں چاہیے آپ بیٹھے ہیں مجھے پہلے آپ بتائیے آپ بین جی کے یہ بیٹھے ہیں ہمارے جتنا رسپٹ لوگوں کو ملتا ہے نا منی جی ڈیبیٹ اوپن ہے آپ بول سکتے ہیں آپ لوگوں کی طرح نہیں ہیں اپنے قلعے کو دوسروں پہ ایجام رکھتے ہیں وہ ایسے کرنے ہوئے ایسے کیا ویکاز کرنے ایسے تو نیچے پلس پلس کیسے پیچھے پلس موسیقی 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 لیکن نیتا جی تو خود ہی اکیلیش کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہا ہے وقار صاحب اگر لوگ پریتا ہے مکہ منتری کی تو خود انہی کی پارٹی کے نیتا آپ کے مکیاں کیوں ان کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں وقار صاحب دیکھیں مانی نیتا جی مانی نیتا جی جو بھی کہتے ہیں انہوں نے جو کہا ہے اس کو آپ لوگوں نے سنا ہے مکہ منتری چلتا ہے آپ لوگ چلائیں گے مکہ منتری کس سے چلتا ہے تب ہی تو پردیش نہیں چلا اگر بانتے بھی ہے تو کوئی گناہ ہے کسی کو راکھی باننا کام اپنا ہوتا ہے راکھی باننے سے کیا ہوتا ہے کسی کو راکھی تو کسی کو بھی بان سکتے ہیں راکھ شاپن دن دو دن بعد ہے اس کی چرچہ اوزن کی جائے گی فلحال آج مدے پر رہا تے وکر صاحب جواب رکھیں دیکھیں پھر میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بہن کماری مایواتی جی نہ مسلمانوں کی ہیں نہ دلیتوں کی ہیں یہ ہندوستان میں ایک ووٹ بیشنے کی دکھاں چلا رہی ہیں آپ کو کہتے ہیں ارے آپ لوگوں نے تیمیشن ہی نہیں چلایا آپ لوگ یہ مشن چلاتے نا تو آج یہ حالت دیش کی نہیں ہوتی یا دیکھو دلیتوں کی کیا حالت ہے ڈیش بولے نا اجاد ہو گیا یہ اجاد نہیں ہے دھولان ہے اکھلے جیادوں جی لگروں میں پڑے رہتے ہیں آخر ایسی کون سی مجبوری ہے اور لوگوں جی میرا سیدھا اروپ ہے میں نیتا جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیتا جی آج اکتر پردیش کی اکھلے سرکار جنتا کے اوپر بوجھ بن چکی ہے منتری نہیں یہ سرکار جنتا کے اوپر بوجھ بن چکی ہے منیج جی اسی کا جواب بکار جی سے لے لیتے ہیں تین بڑھ سوال آپ کرتے ہیں رتو جی ایک منیٹ منیج جی کے سوال کا جواب منیج جی کے سوال کا جواب بکار جی رکھ لے رتو جی پلیز ایک منیٹ رتو جی ایک منیٹ رتو جی رکھے بھارتی انتہ پلٹی نے لوگوں کے اوپر ظلم ہونا زیادتی ہونا دلیتوں کو مارنا مسلمانوں کے خلاف بیان بازی مسلمانوں کو اپر ہاتھ اٹھوانا اگر بچتا ہوں بھارتی انتہ پلٹی کا مجاز یہی ہو گیا ہے تو بھارتی انتہ پلٹی اور RSS سے اگر مکتی چاہیے تو ان کی مانتکتہ کو دیش سے ختم کرنا ہوگا یہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے آسین صاحب دیش اور دیش کی جنسہ دلیتوں کو اور مسلمانوں کو کس طرح سے مارتے ہیں ہم تو مرائم سکھ جی کی بات کو مان لیتے ہیں ہم مرائم سکھ جی بات کو مان کر کہہ رہا ہی کہ آپ کے عادے سے زیادہ منتری بہت جائے 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 دلیتوں کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں سرکار میں تو مطلب آپ نے دیکھی لیا کہ یہ پردیش میں کیا کر رہے ہیں ان کے تو بس کی کچھ ہے نہیں بس سے بطر انہوں نے اس پردیش کو بنا دیا ہے بس ختم ریتو جی بھتیجہ کی سرکار ہے بھتیجہ نے بہت احسان کیا ہے بھتیجہ نے نسیم سکر ابھی تک نہیں کرا بھتیجہ 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 ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک سوال کا جواب دیجے نیتا جی کہہ رہے ہیں شبال بھتیجہ 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 آپ کی سرکار کے تھے آپ یہاں بیٹھ کر کسی موزے بات کر رہے ہیں وقار صاحب سازش کون کر رہا ہے سماجوادی پارٹی میں میرے سوال کا جواب رکھ دیجئے میرے سوال کا جواب نہیں آیا سازش کون کر رہا ہے رتو جی ایک منٹ رکھئے رتو جی پلیز ایک منٹ نہیں آپ کو آداب نے آپ کیسے بول رہے ہیں کی مہن جی ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے آپ گئے ہیں آپ کے کیا ثبوت ہے مجھے دکھائیے کوئی فٹو میرے میں نے اخبار میں ننگے پیر مولانوں کی فٹو دیکھی مانی جی بولے مانی جی بات رہتی ہے مانی جی بات رہتی ہے مانی جی بات رہتی ہے اپنی چل دیکھے موانی جی بات رہتی ہے جب وہ لگروں کی سڑکوں پر چلتی تھی تو اس کے پہلے دھولائی ہوتی تھی سڑکوں پر تو کیا ہوا اچھی بات ہے آپ کیا آپ کو موسیقی موسیقی موسیقی